اسلام علیکم ایفری ون ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لئے ریسپی لے کر آئی ہوں بیف بوٹی کی جو بہت ہی جلدی بن کر ریڈی ہو جاتی ہے اور بہت ہی ایزی ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیوز 1 kg بیف جس کی میں نے چھوٹی چھوٹی بوٹی کر لیا ہے اور اس کے اندر میں دالوں گی 2 ٹیبل سپون کوٹی لال مرچ 1 ٹیبل سپون ہلتی پورڈر نمک 1 ٹیبل سپون آپ کو اپنے ٹیسکے کورڈنگ دالیے گا تکہ مسالہ 2 ٹیبل سپون ادرک لہزن کا پیسٹ 1 ٹیبل سپون کچھا پپیتہ جس کو میں نے چھلکوں کے ساتھ پیس لیا تھا یہ میں دالوں گی 1 ٹیبل سپون آپ لوگ کبھی بھی کچھا پپیتہ کو پیسیں تو اس کو آپ لوگوں نے چھلکوں کے ساتھ پیسنا ہے اور جی اب ہم اس کو کر لیں گے اچھے سے مکس اچھے سے مکس کرنے کے بعد اس کو ہائی فلیم پہ پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے کیونکہ جو بیپ ہے اس کا پانی بھی نکلتا ہے تو جب تک یہ پورا کا پورا ڈرائی نہ ہو جائے اور میں اس کے اندر اٹ کر دوں گی 2 ٹیبل سپون اوائل اور جب تک اس کا سارا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا ہم ویٹ کریں گے 10 سے 15 میٹ میں ہی اس کا سارا کا سارا پانی ڈرائی ہو جائے گا جب تک آپ لوگ نے اس کو ہائی فلیم پر کوک کرنا ہے اور جی یہ دیکھیں پانی اس کا ڈرائی ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم دو گلاس پانی اٹ کر لیں گے جو سمپل ٹیپ وارٹر ہوتا ہے وہ اور اس کو میڈیم فلیم پر ڈھک کے چھوڑ دیں گے جب تک ہمارا بیف اچھے سے گل نہ جائے تقریباً 30 منٹس تک میں نے اس کو ڈھک کر چھوڑ دیا تھا اور 30 منٹس کے بعد اس کا پانی ڈرائی ہو گیا تھا اور ہمارا بیف بھی کل گیا تھا تو اینڈ میں میں 1 ٹیبل سپون چھوٹ مسالے اٹ کروں گی اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی تو جی اچھے سے میں نے اس کو مکس کر لیا ہے تو جی لیجئے مزیدار سی بیف پوٹی بن کر ہو گئی ہے شریڈی یہ بہت ہی مزید کی لگتی ہے اس کے اندر لیمن سکویز کر کے آپ لوگ ٹرائی کیجئے اور ٹرائی کرنے کے بعد مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ